جناب ایک مہینے کے اندر تیز دن کے مختصر عرصے کے دوران تیسری بڑی شکست اور ایسی شکست کہ جناب کوئی اگر ضمیر والا انسان ہوتا نا کوئی شرم والا انسان ہوتا کوئی طریقے والا انسان ہوتا کوئی ایسا انسان ہوتا جس کے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ ہے وہ جناب اس کیس سے خود ہی باہر آ جاتا لیکن ظہیر تو زاہر سی بات ہے بینا کوئی سیلف رسپیکٹ والے لوگ ہیں بینا ضمیر کے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے گھر کا محول ہے پاکستان کے ہر گھر کا محول ہوگا اور ان کے سہولتکار بھی اسی طرح کے اندر ہے تیسری بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے تیس دن کے اندر اور یہ ایک زوردار تماشہ اب زہیر کے موپے پڑا ہے جس طرح سے وہ سمجھ رہا تھا نا کہ عدالت ان کے حق پر فیصلے دے دے گی لیکن عدالت نے ان کی اپلیکیشن ان کے موپے تماشی کی طرح دے ماری ہے جس جج نے ان کو سب سے بڑا فیور یہ دیا کہ ان کو جو جیل کے اندر جا چکے تھے ان کی زمانت بنظور کی ان کے خلاف ہی ایک دعوی دائر کر دیا اور پھر کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے صحت مند ہوں گے تندرست ہوں گے اور یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہے دل سے میں آپ سبی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب زہرہ کاظمی کے معاملے میں اگر آپ میدی کاظمی صاحب کی حق پر ہیں تو آپ کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے جناب وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی چور چوری سے جائے مگر ہیرہ پھیری سے نہ جائے یہ کہاوت زہیر اور اس کی کمپنی پر مکمل طور پر سادر آتی ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے جناب پہلا بڑا جھٹکا زہیر اور اس کی کمپنی کو اس وقت ملا تھا کہ جناب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ دعا زہرہ نے یہ بیان عدالت میں کیسے دے دیا کہ جناب وہ اپنے گھر آنا چاہتی ہے اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے اپنے گھر چلی گئی اس کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب ہفتے کے روز ملاقات ہوئی اور یہ تنہائی میں ملاقات ہوئی یہ ملاقات ہوئی لیڈی پولیس اسپیکٹر کی اور ساتھ میں شیلٹر ہوم کے جو عملہ تھا انہوں نے ملاقات کی پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی شک و شبات ہیں تو ہم واپس آپ کو شیلٹر ہوم منتقل کر سکتے ہیں تو جناب دوسرا بڑا جھٹکا زہیر کو اس وقت لگا جب اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی ہے اب تیسری بڑی شکرست آپ یقین جانیے یہ لوگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی کس محاص پر ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تاکہ اس کیس کو مزیل طول دیا جائے زہیرین کمپنی کی جانب سے ابھی تک جو فیصلے نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ نا یہ جو زیلی درخوا باستے ہوتی ہیں اس پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں ٹرائل کوڈ میں تو بھی معاملہ چلے گا ابھی تو فرد جرم آئید ہوگی فرد جرم آئید ہونے کے بعد گواہوں کو پیش کیا جائے گا پھر جناب ٹرائل ہوگا ٹرائل ہونے کے بعد ان کو سزا ملے گی لیکن ہوا کیا کہ عدالت کی جانب سے جس جج کی جانب سے جس عدالت کی جانب سے زہیر اور شبیر کو سب سے بڑا رلی فرہام کیا گیا کہ ان کی زمانت کی درخواست کو بنظور کیا گیا انہی کے خلاف ایک پ جو کر لیا اور جناب ان کے جو سہولتکار جو لہور میں بیٹے ہیں جو کراچی میں جن کی فرنچائز ہے جن کی مختلف شہروں میں فرنچائز ہے انہوں نے ان کے خلاف پرپرگنڈا شروع کر دیا اس جج کے خلاف پرپرگنڈا کیا جس نے زہیر کو سب سے بڑا فائدہ پہنچایا کہ اس کو جیل سے باہر نکلوائے اب ہوا یہ اونربل جج کے خلاف انہوں نے درخواست دی کہ بھائی اس جج کی ججمنٹ پر ہمیں یقین نہیں ہے ہم ان کی جو ٹرائل کوڈ کے جج ہیں ان کو ہم تس اسلیم نہیں کرتے آپ کائنڈلی ان کو چینج کر دیا جائے یہ اپلیکیشن دائر کی گئی اب ان کو لگا کہ جناب یہاں پر ہماری سنوائی ہو جائے گی حالانکہ آپ یقین جانیے ٹرائل کوڈ کی جج کی جانب سے ہی زہیر اور شبیر کی رہائی ممکن ہو سکی تھی ان کو جیل سے باہر آنے کا موقع مل سکا تھا ان کو گرفتار کیا گیا تھا نا اور پولیس کا تو رویہ زہیر اور شبیر کے ساتھ اتنا کوئی دوستانہ اتنا کوئی پیار بھرہ وہ محبت بھر کریں اور ڈیکورہ میں بکایا تھا کچھ نا پروٹیکولز ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو وہاں پر اس کو ہتڑی لگانی ہے ہتڑی لگانے کے بعد اس کو ملزمان کی طرح مجرم کی طرح کیونکہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو پولیس کی گاڑی بٹھانا ہے لیکن بڑے پیار اور محبت کے ساتھ تفتیشی آفیسر اس کو گاڑی تک لے کے گئے اور جناب جیل میں بھی معاملات سب کے سامنے تھے کہ ان کو بڑا کوئی ایاشیوالا محول فراہ ہم کیا جا رہا تھا بہاڑ جو کیس کی سنوائی ہو رہی تھی وہاں پر وکلا بیٹھ گئے زہیر اور شبیر کو اس کو سنوایا کرتے تھے تو جناب اسی جج کے خلاف انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی کہ ٹرائل کورڈ کے جج پر ہمیں ان کی ججمنٹ پر ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں اعتبار نہیں ہے جانبداری کا اس پر الزام لگائے گیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کو تبدیل کر دی جائے تماشے کی طور پر وہ اپلیکیشن ان کے موپے پھڑ گا دی گئی اور کہا کہ جناب یہ جج ت تبدیل نہیں ہوں گے آپ کی جو دلائل ہے نا اس دلائل میں وضع ہی نہیں ہے یہ لوگ صرف بتتمیزی کرنا جاتے ہیں پرپرگنڈا کرنا جانتے ہیں یہ لوگ تعمیر کرتے ہیں امارہ جس کی بنیاں صرف جھوٹ پر تعمیر ہوتی ہے جھوٹ پر رکھیوی ہوتی ہے اور اس کے پر یہ پوری امارہ تعمیر کر دیتا ہے یہ تیسری بڑی شکست ہے ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر زہیر اس کی کمپنی اس کے سہولتکاروں کے موپے زوردار تماشا ہے پہلی شکست ان کو یہ وہم و گم دلائل میں نہیں تھا کہ دوہ زہرہ اپنے گھر جانے کی بات کرتے ہیں عدالت آتے ہیں اچھا یہ دلائل بن کے گئے تھے آپ دلچس صورتحال دیکھئے یہ شیروانی پہن کر گئے اور ان کے جو سہولتکار یوٹیوبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دلائل بن کر آیا ہیں آج آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آج اپنی دھلانیاں لے جائیں گے اب یہ کونسی ڈی 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 کی مووی چل رہی ہے کیا بے شرمی ہے کیا بغیرتی ہے لیکن خیر چلیں انہوں انہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی تھی وہ مچائی ہوئی تھی اس کے بعد یہ عدالت جاتے ہیں عدالت میں دوہ زہرہ کھڑو کے بولتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس میں بے شرمی کا اندازہ آپ یہ لگائی ہے کہ ان کے جو سہولتکارینوں کہتے ہیں ماسٹر سٹروک کھلا ہے دوہ زہرہ نے کیونکہ وہ گھر جا کے زہیر سے رابطہ کر سکتی ہے شلٹروں میں تو فون آویلیبل نہیں ہیں گیجٹس آویلیبل نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ زہیر سے رابطہ کر سکے اس ل جنب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ منوڑا پہ جا کے ان لوگوں نے زہرہ کازمی اور اس کی گھر والوں نے مقاعدہ سے پگنک منائی انجوائمنٹ کی سیلیبریشنز کی کیونکہ بیچ میں جتنے بھی ایونٹس آئے تھے وہ سارے سکپ ہوئے تھے اب میں نے میدی کازمی صاحب سے ان کی بیگم سے رابطہ کیا کہ میں اپنے شو کے لیے آپ کا عید پر انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے تو عید ہوتی نہیں ہے کیونکہ زہرہ کازمی اپنا گھر چھو� یہ جو بھی معاملات ہیں ہم تو عید نہیں منا رہے ہیں لیکن جب وہ واپس آ جائے گی تو پھر ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے کیونکہ عید کا شو میں نے ریکارڈ کرنا تھا اب پینڈنگ کے جتنے بھی ایونٹس تھے میدی کازمی صاحب کی بردے زہرہ کازمی کی بردے انہوں نے سب چیزیں وہاں پر منائی ہیں اور اس کی تصاویر بقاعدہ جو لیڈی پولیس اسپیکٹر آئی تھی ان کو اور شیلٹر ہوم کے جو منتظمین آئے تھے جو عملہ آئے تھا اس کو بقاعدہ دکھائی گئی اور اس بات کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جناب میں یہاں پر بڑی خوش ہوں پھر ان کے اوپر دوسطرہ چماتہ پڑ گیا زوردار تماشا پڑا اب تیسرا تماشا یہ پڑا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جناب یہ جج کو تبدیل کرا لیں گے لیکن یہ صرف ان کی خام خیالی تھی تو جناب ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کے مختصر عرصے کے دوران زہیر اور اس کی کمپنی کو تیسری بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں کہ کہ ان کا کام صرف جھوڑ کی بنیاد پر جھوڑ کی نیف پر امارت کھڑی کرنا ہے کوئی شادی کوئی نکا نہیں نکا خواہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں گواہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ خام خواہی میں دلہ بنے گھوم رہے پھر انہوں نے جس جج نے ان کو سب سے بڑا فیور دیا ان کو عدالت سے باہر نکالا ان کی زمانت منظور کی جو گرفتاری زمانت کی ہوتی ہے وہ منظور کی اس پر انہوں نے ایک عجیب سا دعویٰ دائر کر دیا تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن بری رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی نہیں صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیگا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی